محفل میں چل رہی تھی میرے قتل کی تیاری ہمیں دیکھا تو سب بولے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری تصویر کا ایک رکھ دیکھ کر کبھی کوئی نتیجہ مت نکالنا کیونکہ کچھ چیزیں باہر سے کچھ اور ہوتی ہیں اور اندر سے کچھ اور ادھورہ علم بھی فساد کا باعث ہے کامیابی کا اصول اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں یہ وہ قدم ہیں جو آج آپ کو روکتے ہیں اگر ہم خائر میں مسروف نہ ہوں تو شر میں مسروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے رات کے بعد دن پر یقین خیزہ کے بعد بہار پر یقین اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں خاموشی خود ایک راز ہے اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھیچتا ہے خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کیلئے روتی ہے میں مر جائے تو عشق پکتا ہو جاتا ہے ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا اقبال ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے امیر آدمی گصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائے ہو گیا ہے جب گریب آدمی گصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے آپ پر ان کا بہت قرض ہے آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لئے دعا نہیں کی لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لئے بہت دعائیں کی ہیں اگر کسی کو خانسی ختم نہیں ہوتی وہ چاہے خوشک ہو یا بلگمی اس کے لئے ایک پاؤ گر لے کر کوٹ لیں اور اس میں پچاس گرام حلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں ہر تین گھنٹے بعد ایک گولی چوسیں انشاءاللہ خانسی ختم ہو جائے گی جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیمی تین بار پڑھ کر ہدیہ کریں انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا دلِ مدفن پہ نہیں کوئی بھی رونے والا اپنی درگاہ کے ہم خود ہی مجاور ٹھیرے مفلسی بھی تحمت ہے بیٹیوں کے لئے باب گریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے نہ جانے کس ظالم کی جنت سرے بزار بیٹھی ہے سبب نہ پوچھ میرے ہم نشین اداسی کا میرا شعور مجھے کھا گیا ہے اندر سے کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو پاگل ہو قصہ یوسف نہیں سنا کمسن بدن پہ بوجھ ہے بوڑے دماغ کا سنجیدگی نے میری جوانی اجار دی قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجن کا واحد ہلے ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پر جائیں تو کروے نہ لگے بیٹی رحمت کا دروازہ بخشش کا ذریعہ جہنم کی ڈھال بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا کچھ نیاں پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے اپنی خوشیاں اور گم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں عربی کی ایک خوبصورت کہاواتے ہیں آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں انہیں اسکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے کچھ تصویروں میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی وقت وقت کی بات ہے اپنے والدین کی قدر کریں انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کریں جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے حالات کیسے بھی ہوں شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ یقین جانے میری اور آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے ہم اس گلت پہہمی کے ساتھ مر جائیں گے کہ ہمیں یوم حشر پر صرف کلمہ نماز حج روزہ اور زکاة کا ہی جواب دینا ہے باپردہ اور بے پردہ عورتوں کی مثال سمجھ دار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے ڈر اس دن سے جب تیرے ہاتھ ہی تیرے خلاف گواہی دیں گے لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو رکھوں والا ہے کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رکھ اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رکھ اور ہوتا ہے وجود کی بسات پر بڑی عجیب مات تھی یقین لٹا کے چل پڑے گمان بچا کے رکھ لیا حیران کر گیا سب ہی کو منصب کا فیصلہ رند کو سزا نہ مل سکی کاضی نشے میں تھا چمچوں کا استعمال کے بعد اکثر یہی حال ہوتا ہے لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے میار نہیں تم دشمن کے سامنے ایسے رہو جیسے ایک زبان بتیس دانتوں کے درمیان رہتی ہے ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں تم وہاں سکون چاہتے ہو جہاں آدم کو سزا کے لیے بھیجا گیا تھا شاید کوئی تراش کر قسمت سوار دے اسی سوچ میں ہم عمر بھر پتھر بنے رہے تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں بات سمجھے تہذیب کی مثال گریبوں کے گھر پہ ہے دوپٹہ پھٹہ ہوا ہے پر ان کے سر پہ ہے میں نے بار بار دیکھا ہے تپتی ہوئی دھوپ میں اس بے درد پیٹ کی خاطر مرجائی ہوئی کلیوں کو پھول بیچتے ہوئے ترس کے لیے